اسلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے تندور کا ریویو لے کے آئیں ہوں کمپلیٹ میتھرڈ اور کمپلیٹ ڈیٹیل ریویو ہوگا جس میں انباکسنگ بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے یہ شان کمپنی کا تندور ہے اور دراز پہ کافی میں نے اس کے ریویوز دیکھے تھے تو میں نے آرڈر کیا اور اس کے ساتھ میں نے بنایا تندوری چیکن اور ساتھ میں نان تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ منگوایا تھا سیونٹینتھ میری کو میں نے منگوایا تھا اور ٹونٹیٹو کو یہ مجھے مل گیا تھا چار سے پانچ دن کے اندر اندر یہ مجھے ریسیو ہو گیا تھا سب سے پہلے اگر پیکیجنگ کی بات کی جائے تو پیکیجنگ بہت زبردست تھی ہنڈر پرسنٹ سیفلی مجھے ریسیو ہوا تھا کوئی کورنر وغیرہ حراب نہیں تھی اس کی یا کوئی چیز بھی میسنگ نہیں تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اس کی پیکیجنگ تھی اور یہ شان کمپنی کا تندور ہے میں نے دراز کے تو آرڈر کیا تھا یہ ہے اس کی فل لک شان تندور ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں میرانے ساتھ دی تھی تو وہ بھی آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے دکھاتی ہوں میں نے یہ میڈیم سائز کا منگوایا تھا اس سے لارچ سائز میں بھی اویلیبل ہے اور اس سے سمال بیبی سائز میں بھی اویلیبل ہے ساتھ ہی یہاں پہ اس کی یہ چمٹیاں کہیں گے آئی ڈونٹ نو اس کو کیا کہیں گے سکیورز یا چمٹیاں جو بھی کہیں گے وہ انہوں نے ساتھ دو دی تھی اور یہ اس طرح سے تھا تھوڑا سا ہیوی تھا اور نیچے ایک اچھی بات مجھے یہ لگی کہ اس کے نیچے انہوں نے ٹائر لگایا ہے جس کے ساتھ ان کو چلانا اور اس کو ہینڈل کرنا بہت آسان ہے اور آپ اس کو ایزیلی جو ہے کہیں بھی لے کے جا سکتے ہو اوپن کرنے پہ سب سے پہلے یہ دو چمٹے اور نکلے اور ساتھ میں اس کے یہ سٹینڈ تھا سٹینڈ کے اندر ان کا یہ جو ہوتا ہے جس کے اوپر روٹی لگاتے ہیں اور لگا کے تندور میں لگاتے ہیں وہ تھا ساتھ میں نان کی شیپ دینے والا تھا سٹیل کا اور ساتھ اس کے اوون گلوز تھے یہ آپ کو ایک کارڈ ملے گا جس میں اس کی سائی ڈیٹیلز مینشنڈ ہوتی ہیں اس میں تین سائز میں اویلیبل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو جتنے بھی ریکوائرمنٹ ہو یا آپ کو جتنا آسان رہے سائز لینا وہ آپ لے سکتے ہو تو یہ چیزیں ہیں اوون گلف کے دو پیس مجھے ملے تھے اور ساتھ میں یہ ملا تھا روٹی لگانے والا اس ایریا کے تھرو آپ ایزیلی تندور کے اندر آگ اون کر سکتے ہو آگ لگا سکتے ہو اب یہاں پہ دو برنر تھے ایک برنر باہر کی طرف تھا جو کہ بالکل دیوار کے ساتھ تھا تندور کی اور ایک برنر درمیان میں تھا جو درمیان والا تھا وہ درمیان میں جو چکن پیزا کیک چیز آپ نے جو بھی چیز اس میں بنانی ہے اس کے لیے تھا اور جو سائیڈوں والا تھا وہ روٹیوں وغیرہ کے لیے تھا اس کی ہیٹ ڈائریکٹ دیوار پہ جانے تھی تو یہ اس طریقے سے تھا ساتھ میں یہ سب اس کے چیزیں تھیں تو ہوگی ساری اس کی انبوکسنگ اب سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی میں نے سوچا تھا کہ میں ایک پروپر ڈیش بنا کے آپ لوگوں کو دکھا دوں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس میں کون سی چیز کس طرح سے بنتی ہے تو ایک میں نے ڈیش چکن بھی ساتھ میں چوز کر لی اور ساتھ میں نے اس کے روٹی بھی چوز کر لی تاکہ دونوں طرح کی آئیٹم آجے اور آپ کو سمجھ آجے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ چکن کے لیک پیس لے لیا اور ان کو میرینٹ کر دینا سب سے پہلے یہ ہے ون فورت کپ کے قریب کرڈ کرڈ میں نے ایسے بنائے کہ میں نے یوگرٹ کو اچھے سے چھانی کے اوپر رکھ دیا تقریباً ایک انٹے کے لیے تو بالکل اس کا ہنڈر پرشنٹ پانی نکل گیا اور وہ بالکل تھیک ہو گیا کریم کی طرح تو یہ آپ کا کرڈ تیار ہو گیا ساتھ ہی اس میں میں نے تقریباً 3 ٹیبل سپون کے قریب لسن ادرک چاپ کیا ہوا ڈال دیا ساتھ میں مسالے ہیں جس میں سالٹ ساتھ میں تندوری مسالہ ہشک دنیا ہشک زیرہ پیسا ہوا ساتھ میں یہ کشمیری لال مچ ہے ساتھ میں بلیک پپر ہے اور گرم مسالہ یہ سارے مسالے ہیں یہ ڈال لینے ہیں دہیں کے اندر ریسپی میں اس کی ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گی آپ لوگ دیکھ لینا اور وہاں سے سیف کر لینا ساتھ ہی میں نے اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالا ہے اور ریسپی کے علاوہ باقی ہر چیز کے جو لینکس ہیں وہ بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں کوشش کروں گی کہ تینوں سائز کے تندور کے لینک ڈال دوں تو آپ نے جونسا لینا آپ ایزیلی بائی کر لو اس طرح سے اچھے سے آپ نے مرینیشن کو مکس کر دینا ہے اب یہاں پہ مکس کرنے پہ یہ مجھے تھوڑا سا جو ہے لائٹ کلر لگ رہا تو میں نے اس کو تھوڑا تندوری لک دینے کے لیے اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال دیا اور اس کو اچھے سے مکس کر دیا اس کی مرینیشن فل ریڈ ہوگی تو میں نے اس کو چکن کے اوپر اپلائے کر دیا اس چکن کو آپ نے کم از کم تین گینٹہ اور زیادہ زیادہ آپ اوپر نائٹ اس کو مرینیٹ کریں گے اپلائے کریں گے مسالے کو تو ہی اچھا فلیور آپ کو چکن کا ملے گا اور اس کی مرینیشن کو آپ نے تھوڑا ایکسٹرا سپائسی رکھنا ہوتا ہے تاکہ جو اس کی سپائسیز اگر تندور میں نکل بھی جائیں یا کوئی نیچے گر بھی جائیں کوئی فلیور وغیرہ اس کا نکل جائیں پھر بھی جو ہے یہ سپائسی ہو میں نے لیکپس کو اچھے سے کٹس لگا دیا تھے ڈیپ کٹس لگا دیا تھے اور ان کے اندر آپ نے اچھے سے بڑھ لینا ہے مسالے کو تاکہ فلیور چکن کے اندر تک جائے تو اس طرح سے سارا چکن تیار ہو گیا اور اس کو میں نے اچھے سے کور کر کے ریفریجیٹر میں رکھ دیا کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتا ہے کتنے اچھے سے مینیشن جو اس کے اوپر فکس ہو گئی ہے دوسری طرف میں نے نان کی تیاری کر دی تقریبا چکن مینیٹ کرنے کے تین گھنٹے بعد اور یہاں پہ میں نے سمپلی میدہ لے لیا اس میں میں نے ڈالا زیرہ نمک چینی اس کے علاوہ ییسٹ تھوڑا سا ملک پاودر اور ساتھ اس میں یہ نیم گرم دودھ ہے میں تھوڑا تھوڑا ڈالی جاری ہوں اور اس کو وہ لارڈ سائز کے نہیں تو آپ بھی کونٹیٹیز کے ساتھ سے کم زیادہ کر سکتے یہ میں نے آٹھا اچھے سے گوند لیا بلکل اچھے سے سموتھ کر لینا آپ نے اس کو ٹیکچر اس کا بلکل سوفٹ اور سموتھ ہونا چاہیے تو اس کو سیٹ کر کر کے رکھ دینا ہے اب اس کو میں نے وارم پلیس پہ تقریبا ایک گھنٹے کے لیے سیٹ کر کے چھوڑا تھا تو یہ آرام سے رائز ہوگی تقریبا گھنٹے بعد تو ایزیلی اس کے نان بن گئے تھے تقریبا گھنٹے بعد میں نے تیاری سٹارٹ کر دی اپنے تندور کی یہ ہے کچھ اس طرح سے تندور اس کو بیٹر یہی ہے کہ آپ اس کو آؤٹڈور ایڈیا میں کرو انڈور میں کرو گے تو اس کا بہت زیادہ دعا تھا اور آپ کا گھر جو ہے گھر میں سارا دعا ہو سکتا ہے آپ کی کچن کی دیواریں یا اس کی کیبنٹس بھی بلیک ہو سکتی ہیں تو انڈور میں اس کو وائٹ کریں آؤٹڈور میں جا کے اس کو کریں تندور کو یوز کریں تو یہاں پہ میں نے آگ لگا دی کوئلوں کو سب سے پہلے میں چکن کوک کروں گی جب چکن 80% کوک ہو جگا تو اسے نکال کے نان لگا لوں گی اور پھر انڈ پہ باقی کا 20% بھی چکن کوک کر لوں گی یہ چکن تیار ہے یہ جو انہوں نے سٹینڈ دیا یہ مجھے بہت اچھا لگا easy to carry ہے بہت آسان ہے اس کو carry کرنا اور آپ اوپر والے ایڈیا میں بھی رکھ سکتے اور نیچے میں بھی رکھ سکتے کیونکہ میں فرس ٹائم ٹرائی کری تھی اس لئے میں بہت زیادہ ہیٹ میں نہیں چکن کو رکھ اس لئے میں نے اس کو نیچے والے ایڈیا میں نہیں رکھ تھا کیونکہ فرس ٹائم میں مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ تندور کتنی ہیٹ پکڑے گا اور کس طرح چکن کو کو کک کرے گا تو اگر نیچے رکھ دیتی اور ایک دم سے جل جاتا تو سارا چکن ہراب ہو جانا تھا اس لئے میں احتیاط اوپر والے ایڈیا میں اس کو رکھا اور سارے پیسز کو اس طرح سے میں سیٹ کر دیا اب احتیاط سے آپ کوئل آپ کے اچھے سے جل جائیں جل سٹارٹ ہو جائیں بلکل جائیں فل تو آپ نے اس کو اس طریقے سے رکھ دینا ہے فلیم آپ نے اس کی بلکل بند کر دینا ہے اور اگر فلیم کی بات کی جائے تو پھر اس دونوں فلیم آن کی تھی اب میں صرف درمیان کی جب نان بناؤں گی تو پھر میں سائیڈو ملا آن کر دوں گی اس کو میں دس میڈیم فلیم پہ دس دس منٹ میں نے دونوں سائیڈ کی چینج کر اس کو کیا تھا اور کافی اچھی ہیٹ تھی اور بہت کوئک وے میں چکن تیار ہو گیا تھا میرے اگر میں توے پہ چکن مناتی تو زیادہ ٹائم لیتا اس میں زیادہ جلدی چکن تیار ہو ہوں تو یہ کچھ اس طریقے سے آگ بلکل سلو میں نے کر دی ہو یا تیز نہیں رکھی تاکہ جو کوئلوں کی باپ ہے اس کے اندر سارا کوک ہو یہاں پہ دونوں سائیڈ سے دس دس منٹ پکانے کے بعد اس کے مزید پندرہ منٹ میں نے اس کو پکایا کور کر کے اور یہ چکن کی سیچویشن ہے یہاں پہ پانی جوس سارا کچھ نکال دیا اور یہ یہاں پہ اچھے سے سوفٹ ہو گیا تقریبا سیمیٹی ٹو ایٹی پرشنٹ کوک ہو گیا یہاں میں نے ایسے کیا تھا کہ سارے چکن کے لیک پیس جو ہیں ان کو ریپ کر دیا تھا فائل سمید رکھوں گی اور اس کو تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کوک کروں گی تو باقی کی جو بیس پرسن کسر ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے یہ کھو گیا ہے باہر شرط یہ کھو گیا لیکن اندر سے بھی کسر تھی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں بلڈ بھی نکل رہا تھا تو یہ فولی کوک نہیں تھا تو اس کو میں اس طرح سکتے 3 کپ کے قریب میں دیکھ چھے نان بن گئے تھے تو اس طرح سے آپ نے نارمل روٹی سے بڑے سائز کا پیرا لے لینا ہے جتنا آپ روٹی کے لئے لیے سے ڈبل یا ڈیڑ لائک ہاف سے زیادہ کر سکتے ہیں تو اتنا میں نے پیرا لے کے اس کو برنر ٹائپ شیپ تھی اس کے ساتھ شیپ دے دی نہیں ہے اور اس کے پانی لگا گیا پر میں نے تل اور کلون جی لگا دی آپ چاہیں تو دنیا بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے یہ کیا تھا لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی اس طرح سے بٹر مت لگاؤ اس طریقے سے پہلے اچھے سے آپ نے تندور کو گرم کرنا ہے تھنڈے تندور پہ نہیں لگانا بلکل بھی اچھے سے تندور گرم ہوگا تو ہی آپ کا نان چپکے گا فرس ٹرائی میں بھی بہت اچھے سے جڑ گیا تھا اور ویدن ون منٹ جو آپ کا نان تیار ہو جائے گا آپ نے بہت زیادہ اس کو ٹائم نہیں دینا کور کر دینا اور ایک سے ڈیڑھ منٹ کے اندر اندر یہ تیار ہو جائے گا آپ نے اس کو رکھ کے بھول نہیں جانا اور آئی تندور میں ہر چیز بہت بہت ٹائم ٹیکنگ نہیں بن رہی تھی جیسے اگر نان کی لک تھوڑا نیچے کی طرف سے براؤن ہو گیا کیونکہ نیچے آگ تھوڑا تیز ہو گی تھی میرے سے کوئلوں کی کوئلوں پہ آگ تھی اور نیچے برنر بھی ہوں تھا اس لئے نیچے سے تھوڑا براؤن ہو گیا اس کا ٹیسٹ بلکل پرفیکٹ تھا دوسری طرف میں نے چکن کو بیس منٹ نان پکانے کے بعد کر لیا تھا تو یہ اس کی فائنل لک ہے میرے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ میں اس کو دوں گی ٹین آگے کیونکہ برید بھی آرہی ہے اس میں مندی اس کے علاوہ بہت کچھ بنا سکتے ہو باربیک کر سکتے ہو ایتی میں باربیک میکیمے والا نان بھی پناہوں گی اس کی ریسپی بھی آپ لوگ سے شیئر کروں گی تو اگر میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو مجھے یہ بہت زبردست لگا 10 اچھی کوالیٹی تھی بہت اچھی تھی بہت زبردست تھا پورا سیٹ اور کافی فورڈے والا بارہ ہزار بارہ ہزار پانسو کچھ کا مجھے ملا تھا اور ڈائی سو ڈیلیبری جائز تو اس طرح سے پورا تھی اور کافی فورڈی بل ہے لانگ ٹائم یا حراب ہونے چیز نہیں ہے تو اگر آپ لوگ آؤٹڈور ککنگ یا باربی کیو وغیرہ کرنے یا آپ لوگ فیملی گیترنگ بہت زیادہ کرتے ہو تو یہ چیز بہت مزیدار ہے اور بہت ڈیفرن چیز ہے تو اس تندور میں اگر کوئی ریسپی چاہتے میں آپ لوگ سے شیئر کروں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا میں انشاءاللہ سب کی ریکویس دیکھوں گی اور بناؤں گی تو جس نے بھی یہ لینا ہے تندور لنک اس کا میں مینشن کر دی آپ لوگ ضرور بائی کریں میری طرف سے ہنڈر پرسنل ریکمینڈ ہے